اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس ای ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سینٹنس کریکشنز کی ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم سی ایس ایس پی ایم ایس پی سی ایس اور باقی جو اگزیمز ہیں ان کے پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ سینٹنس کریکشنز سالف کر رہے ہیں اور ہر کریکشن کے ساتھ اس کی جسٹیفیکشن بھی سٹڈی کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ لیکچرز ہو چکے ہیں آج کا ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہے تو آئے ذرا نیکسٹ رول کی طرف چلتے ہیں رول نمبر ون ٹوئنٹی ون آئے ہیف فور سن ان لاؤز آئے ہیف فور سنز ان لاؤ اس میں آپ ایک رول مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے سن ان لاؤ کی یعنی زیادہ سن ان لاؤ ہے تو پھر بات لاؤ کی نہیں ہو رہی ہے بات سنز کی ہو رہی ہے تو اس لیے پلورل جو ہے وہ لاؤ کے ساتھ نہیں بلکہ سن کے ساتھ لگے گا تو سن ان لاؤز نہیں بلکہ سنز ان لاؤ اچھا اس کے علاوہ ایک اور ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیٹل ٹھیک ہے یعنی مویشی اب بہت سارے سٹوڈنٹس اسے کنفیوز کر جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیٹل کوئی کلیکٹیو ناؤن ہے ہرڈ کی طرح یا ٹیم کی طرح تو اس کے ساتھ اس لگے گا تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کیٹل کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کیٹل مینز پیپل اب آپ خود سوچیں کہ پیپل کے ساتھ کیا لگے گا اس لگے گا یا آر لگے گا اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں کلیکٹیو ناؤن کی تو کیٹل کے لیے جو کلیکٹیو ناؤن یوز ہوگا ہم اسے کہتے ہیں ہرڈ ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر کیٹل کی جگہ ہرڈ لکھا ہوتا تو پھر ہم یہاں پر اس لگاتے مگر چونکہ یہاں پر کیٹل لکھا ہوا ہے کیٹل is a plural تو اس لیے کیٹل is grazing نہیں بلکہ کیٹل are grazing correct ہوگا اچھا سینڈرس نمبر 123 my house is built of bricks and stones ٹھیک ہے یہ css کے پاس پیپرز میں آ بھی چکا ہے اب اس میں کیا ہوگا جب کبھی آپ کسی چیز کے building material کے بارے میں بات کریں گے for example furniture ہے تو جب furniture بنا ہوتا ہے کوئی آپ سے پوچھتے اچھا یار furniture کسی سے بنا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ لکڑیوں سے بنا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ لکڑی سے بنا ہے it means اس کا singular آپ mention کرتے ہیں تو اسی طرح آپ یہ نہیں کہیں گے کہ my house is built of bricks and stones بلکہ آپ نے اس کا singular use کرنا ہے my house is built of brick and stone یہ ہو گیا اس کے علاوہ ایک بہت common mistake جو ہم کرتے ہیں جب ہم sentences کو directly اردو سے انگلیش میں translate کرتے ہیں اب انگلیش میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار تمہاری گھڑی میں کیا time ہوا ہے ٹھیک ہے جبکہ اگر آپ انگلیش میں اس کو لکھیں گے تو پھر وہ ہوگا what is time in your watch جبکہ انگلیش میں یہ غلط ہوگا انگلیش میں correct ہوگا کہ what is the time by your watch یہ اپنے ماند میں رکھنا ہے اور بہت سارے لوگ جو سبجیکٹ سے related بات کرتے ہیں کہ یار وہ انگلیش میں بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اردو میں دیکھیں گے تو ہم کہتے ہیں انگلیش میں اچھا ہے میں کو جب ہم directly translate کرتے ہیں تو وہ in بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار he is very good in انگلیش جبکہ in انگلیش نہیں بلکہ correct ہوگا he is good at انگلیش rule number 126 write your name with انگلیش ٹھیک ہے اب اپنا نام جو ہے سیاہی سے لکھنا is not the right one write your name in انگلیش ٹھیک ہے اس میں آپ قرار بھی add کر سکتے ہیں in blue انگلیش in white انگلیش with انگلیش نہیں ہوگا with pen انگلیش in انگلیش ہوگا اچھا اب اس کے علاوہ یہ کچھ words آپ دیکھیں as well as besides along with like accept including excluding accompanied by and in addition to اب یہ words جہاں پر as a connector use ہوں گے ٹھیک ہے conjunction کی طور پر use ہوں گے تو آپ آپ نے یہ decide کرنا کہ اچھا آگے verb singular آئے گا یا plural آئے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان words سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے وہ singular ہے اس کے بعد ہمیں concern نہیں ہے for example as well as کے بعد لکھا ہوا ہے the students اب اس base پر آپ نے decide نہیں کرنا کہ singular ہوگا یا plural ہوگا بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ as well as سے پہلے کیا لکھا ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے the teacher similar ہے تو اس لیے آپ یہاں پر use کریں گے is similarly آب دیکھیں the students ٹھیک as well as سے پہلے students لکھا ہوا ہے اور بعد میں لکھا ہوا ہے teacher تو آپ نے لکھنا ہے are یعنی as well as سے پہلے والے کو اپنی consider کرنا ہے اچھا پھر ایک بڑا important rule جو past papers میں sentence corrections میں کافی آتا ہے that is related to parallelism اپ parallelism اوپر بھی ہم نے discuss کیا تھا پہلے lectures میں parallelism means equal equal مطلب کہ equally treat کرنا ہے جو چیز ایک کو آپ نے دینی ہے وہ چیز دوسرے کو بھی دینی ہے ٹھیک اب parallelism کے لئے کچھ ہمارے پاس pairs ہے neither nor either or not only but also تو ان کو اگر آپ mind میں رکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے neither کے بعد noun use کیا ہے تو nor کے بعد بھی noun ہوگا either کے بعد noun ہے تو اور کے بعد بھی noun ہوگا not only کے بعد noun ہے but also کے بھی noun ہوگا it means کہ جو part of speech ایک کے بعد ہوگا وہ دوسرے کے بعد بھی ہوگا for example neither the student nor the teacher is present neither the teacher nor the students are present ایک تو آپ نے یہ mind میں رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ singular یا plural decide کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ nor کے بعد کیا لکھا ہوا ہے اگر singular ہے تو آپ use کریں اس اور اگر plural ہے تو آپ use کریں اور یہ اپنے معنی میں رکھنا ہے ایدر اور اس کے علاوہ not only but also اچھا آپ دیکھیں nations آپ کو یوں لگ رہا ہوگا کہ جیسے یہ plural ہے تو آر 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 چاہیے no اب دیکھیں the united nations یعنی ایک ادارے کی بات ہو رہی ہے یوں no کی اقوام متحدہ کی تو اس کے لئے پھر ہم use کریں گے ایک ادارہ ہے اچھا اسی طرح ایمیٹ امائزر من رونگ ایمیٹ امائزر آئے گا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کمپیرزن دیکھیں this book is better than عثمان یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس book کو اور اسمان کی book کو کمپیر کریں تو پھر اگر آپ یہ کہتے کہ اس book کو اسمان کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں تو یہ والا سینٹنس بلکل غلط ہوگا دوسرے سینٹنس کو دیکھتے ہیں اب اس سینٹنس کو ٹھیک طریقے سے دو طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے یہ book is better than that of اسمان یا یہ کتاب اچھی ہے اسمان کی کتاب سے یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں اس بلک اسمان اچھا یہ آ جائے گا اس کے علاوہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ normally جب ہم ایڈورب یوز کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اس کے ایڈجیکٹیو کے ساتھ ی لگا کے اس کو ایڈورب بنا لیتے ہیں for example he writes slowly he runs quickly ٹھیک ہے ایڈورب اس طرح آئے گا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں five senses ہیں verbs of perception smell touch hair see sound ٹھیک اب ان verbs کے بات آپ کبھی بھی ایڈورب ایڈورب نہیں لگائیں بلکہ آپ لگائیں گے adjective oranges taste sweetly نہیں sweet کیوں اس verb of perception کی وجہ سے اسی طرح flowers smell badly نہیں bad اس verb of perception کی وجہ سے اچھا آپ ایک اور rule دیکھتے ہی دو طرح کی later ہے ایک ہے later this one اور ایک ہے ہمارے پاس l-a-t-e-r اب ان دوروں میں فرق کیا ہے later جو ہے single t والا اس کا مطلب یہ ہے کہ time کے حساب سے بعد میں for example he came later than expected یعنی جس وقت وہ expected تک ہے وہ اس کے مقابلے میں دیر سے آیا اچھا پھر جو دوسرا later ہوگا وہ پھر ہوگا position میں for example the later chapters are incomplete یعنی آنے والے chapters ٹھیک یعنی بعد کے جو chapters ہوں گے وہ incomplete ہیں تو اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ l-a-t-e-r اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جب کے later جو ہے single t والا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں وقت کے بارے میں سو یہ والا single t وقت اور double t sequence یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے thank you very much اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی lectures بھی enjoy کریں تو chanel کو subscribe کریں bell icon کو press کریں تاکہ آپ باقی lectures بھی سن سکیں اور lecture سے later اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much اللہ لائے آپ پوچھ کریں سکتے آپ